بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں سوی دفشا سٹوڈنٹس ہم کر رہے تھا ایکسرسائز فور اے اس کے قویشن پر ون سے سکس تک میں اپنی ویڈیو میں آپ کو کروا چکی ہوں آج کی ویڈیو میں قویشن نمبر سیون کریں گے بہت ایزی وی میں آپ کو سمجھاؤں گی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ جو ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو بہت س ساری امپورٹنٹ چیزیں وہاں سے سکپ ہو جاتی ہیں جو کہ آپ دیکھ نہیں پاتے جو کہ آپ سمجھ نہیں پاتے اور آپ کے کونسپٹ پر صحیح طرح کلیر نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے تو نمبر سیون میں ہمیں کیا کہا گیا ہے پلیس آ فالونگ نمبرز ان نمبرز کو آپ نے پلیس کرنا ہے انٹو آ پلیس ویڈیو ٹیبل پلیس ویڈیو ٹیبل بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے ان نمبرز کو رکھنا ہے تو قویشن نمبر سیون کے اے سے جے تک سارے پارٹس کو ہم ون بائی ون سال کرتے ہیں قویشن نمبر سیون کا بچو اے پارٹ آپ کے سامنے ہے ٹو ایٹی تھری ہول تھری بائی ٹین آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹو ایٹی تھری ہے اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ہمارا ڈی نومینیٹر میں ٹین ہے اٹس مین کہ ہم نے ڈیسیمل جو ہے وہ ون ڈیجٹ کے بعد موو کرنا ہے ہمارا یہ اوپر ون ڈیجٹ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسیمل لگانا ہے ٹھیک ہے تو ٹو ایٹی تھری پوائنٹ تھری آ جائے گا یہ چیز آپ نے جب کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیبل میں اس کو پٹ کرنا ہے اس ویلیوں کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس ویلیوں کو آپ کیسے پٹ کریں گے ٹیبل میں آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں ٹیبل دکھا رہی ہوں اس طرح کا آپ نے ٹیبل بنانا ہے سینٹر میں یہاں پہ آپ نے ڈیسیمل کو شو کرنا ہے اس طرف آپ نے جو ہے وہ کیا کرنے ہے ونس ٹینس ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے اس طرف آپ نے ٹینس ہنڈرڈ تھوزنڈ یہ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اقارڈن ٹو یہ قیسچن جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو پٹ کریں گے ٹو ایٹی تھری یہ دیکھیں پوائنٹ سے اس طرف ہے اس طرف جو ہے ہم یہاں پہ اس کو پٹ کریں گے دیکھیں تھری یہاں پہ آ جائے گا اور 10 سے جو ہے وہ 8 یہاں پہ آ جائے گا اور 2 جو ہے وہ 100 والے کولم میں آ جائے گا دیکھیں یہ 283 بن چکا ہے اب point کے بعد جو 3 ہے وہ 3 یہاں پہ آ جائے گا بہت اسی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی اب اس کا b part دیکھتے ہیں b part آپ کے سامنے ہے 24 whole 5 by 10 سب سے پہلے آپ اس کو point کی فارم میں decimal کی فارم میں آپ لائیں گی کیسے لائیں گے 24 کو آپ نے ایسے لکھنا ہے آپ دیکھیں denominator میں 10 دیا گیا ہے اس کا مطلب آپ نے decimal کو اوپر ایک digit کے بعد move کرنا ہے اوپر 5 ہے تو 5 کے بعد یہاں پہ decimal آئے گا تو یہاں پہ point لگا کے 5 لکھ دیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو یہاں پہ table میں shift کرنا ہے ان values کو center میں آپ decimal show کریں یہاں پہ آپ ones tens hundred ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کریں گے tens یاد رکھیں point کے اس side پہ آپ نے ones نہیں لکھنا tens hundred thousand لکھنا ہوتا ہے tens hundred thousand یہ لکھ لیں گے اس کے بعد ہے کہ 24 آپ نے کیا کرنا ہے 4 کو کس میں لکھ دینا ہے ادھر اور 2 کو یہاں پہ لکھ دینا ہے point 55 کو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے easy ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب سی پارٹ دیکھیں اس میں کیا دیا گیا ہے 410 whole 1 by 10 اس کو سب سے پہلے decimal کی فارم میں ہم نے لکھنا ہے 410 لکھ کے اب نیچے denominator میں ایک 0 is mean کہ ہم نے decimal کو one digit کے بعد move کرنا ہے تو یعنی one ہمارا اوپر ہے تو اس کے بعد یہاں پہ decimal آ چکا ہے اب اس کو place value اس کی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو table میں لکھنا ہے تو center میں ہم نے dot لگا لینے ہے اس طرف ones tens hundred لکھنا ہے اور ادھر tens hundred thousand لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو zero one four وہ یہاں پہ لکھیں گے zero one four اور یہاں پہ کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے اب next میں دیکھیں d part میں five hundred whole fifty one by hundred اب یہاں پہ five hundred کو تو آپ ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے نیچے آپ کے denominator میں دو zero دیئے گئے ہیں its mean کہ آپ نے decimal کو اوپر والے دو digit کے بعد move کرنا ہے یعنی fifty one کے یہاں پہ آئے گا decimal تو میں یہاں پہ decimal لکھ دیتی ہوں اور یہ fifty one لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب باری ہے اس کو ٹیبل میں لکھنے کی تو سینٹر میں آ جائے گا ڈیسیمل یہاں پہ میں لکھ دوں گی one tens hundred اور یہاں پہ لکھ دوں گی tens hundred thousand ٹھیک ہے five hundred اب یہ zero یہاں پہ zero یہاں پہ five ادھر اور point fifty one تو یہ five ادھر اور one ادھر ٹھیک ہے بہت ایزی question ہے اب نیکس میں دیکھیں six zero five whole five by ten اس کو بھی سب سے پہلے ہم decimal کی فارم میں لکھیں گے six zero five کو ایسے لکھ دیں گے نیچے denominator میں ten ہے ایک zero ہے اس کا مطلب decimal کو ہم نے one digit کے بعد move کرنا ہے اوپر ہمارا already one digit ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ decimal کو move کر دیں گے پھر ہم table بنائیں گے سینٹر میں جیسے کہ میں بتا چکے آپ نے کہا کرنا ہے decimal point کو show کرنا ہے یہاں پہ one سے ten سے hundred اور یہاں پہ ten سے hundred thousand یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں decimal کے اس سائیڈ پہ آپ نے ones نہیں لکھنا ٹھیک ہے ten سے start کرنا ہے اب six zero five ہے تو five یہاں one میں آ گیا ٹھیک ہے اور zero ادھر آ گیا ten میں six hundred میں آ گیا اور five ہے تو five یہاں پہ ten میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا e part ہو چکا ہے باقی کے parts بھی اسی طرح کر لیتے ہیں اب اس کا f part دیکھیں three twenty eight hold one by hundred اس کو بھی ایسے solve کریں گے three twenty eight کو میں ایسے لکھتوں گی denominator میں ہمیں دو zero دیئے گے اس سمین کے ہم نے decimal کو اوپر دو جو digit ہے اس کے بعد موکن ہے اوپر ہمارے پاس صرف one digit ہے one ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایک zero خود سے لگائیں گے تو میں کیا کروں گی یہاں پہ ایک zero میں نے خود سے لگا لی یہ one ہے یہ ایک digit ہو گیا پھر یہ دوسرا zero اور یہاں پہ آ گیا ہمارا decimal ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو place table میں show کرنا ہے یہاں پہ decimal یہاں پہ decimal یہاں پہ ones یہاں tens یہاں پہ hundred اور یہاں پہ tens یہاں hundred یہاں پہ thousand ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں eight لکھ دوں گی ادھر two لکھ دوں گی ادھر three لکھ دوں گی اور یہاں پہ zero اور یہاں پہ one ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر بچو آپ کو اگر آپ کو بچو کلیئر ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اب آپ کے پاس ہے فریکشن فارم میں نہیں دیا گیا ہمیں یہ already decimal کی فارم میں given ہے تو اب میں کیا کروں گی یہاں پہ decimal لگا کے یہاں پہ ones tens ہنڈرڈ اور یہاں پہ tens ہنڈرڈ thousand لکھ دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ one ادھر آ جائے گا zero ادھر آ جائے گا five ادھر آ جائے گا یہ zero ادھر آئے گا one ادھر آئے گا اور six ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ایچ پارٹ دیکھیں sixteen point one zero six یہ بھی ہمیں decimal کی فارم میں given ہے تو ہم اس کو direct table میں اس کی value کو put کر دیتے ہیں یہاں پہ ones یہاں tens یہاں hundred یہاں پہ tens یہاں hundred یہاں پہ thousand ٹھیک ہے تو اب کیا ہے یہاں پہ sixteen دیا گیا ہے six ادھر آ جائے گا one ادھر آ جائے گا یہاں one zero six ہے one ادھر zero ادھر six ادھر آ جائے گا next میں دیکھیں آئی پارٹ میں two six nine point four direct ہم اس کو table میں لکھیں گے تو یہاں پہ میں ones tens hundred لکھوں گے اور یہاں پہ tens hundred thousand لکھ دوں گے ٹھیک ہے اب nine کو میں ادھر لکھوں گے six ادھر two ادھر اور یہاں four two eight ٹھیک ہے next میں دیکھیں جے پارٹ میں seven point six forty two یہ بھی ہمیں decimal کی فارم میں given ہے تو یہاں پہ ہم نے decimal کو شو کرنا ہے یہاں میں ones لکھ دیتی ہوں یہ tens اور یہ hundred اور یہاں tens سے ہنڈرڈ اور thousand لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو put کر دیتے ہیں seven دیا گیا seven یہاں پہ آ جائے گا اور یہ six four two یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے امید کرتی ہوں بچہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے اس کو ہم نے table میں values کو put کرنا ہے اور آپ کو اگر اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیں and link کو شیئر کریں اپنے فینڈز کو شیئر کریں اپنے جانے والوں کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی مستفید ہو سکے thank you and allah afiyz